موسیقی عزیبکار سامین محترم ہمارے آقا مولا حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ارشاد فرمایا حضرت ابو عریرہ اس کے راوی ہیں فرمایا سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکولو شرما فی رجلن شخن عالعن وجبنن خالعن حضور نے فرمایا بدترین کسی بندے میں دو چیزیں ہوتی ہیں سب سے بوری چیز جس بندے میں ہے نا کوئی پائی جا سکتی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں ایک حضور نے فرمایا شخن عالعن کہ نہایتی گندی قسم کی بخیلی کہ بندہ بخیلو رائے خدا میں مال خرچ نہ کرتا ہو یہ بدترین چیز ہے کسی بندے کے اندر حضور نے جس کو شرف فرمایا اور فرمایا وجبنن خالعن ایک ایسی بوزدلی جو انسان کو تباہ کرتے ہیں یہ دو بدترین چیزیں حضور نے فرمایا کسی بندے میں ہو سکتی ہیں کہ بندہ بخیلو کہ رائے خدا میں مال نہ خرچ کرے جس طرح سلطان العرفین فرمایا کہ لینڈ لگیاں دینڈ لگیاں گل گوٹو آوے تے لینڈ لگیاں جھٹشیاں ہو اس طرح کے حضور نے فرمایا یہ دو بدترین چیزیں ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا اکٹھی ہو کر میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جیسے بھوکے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں آو بھائی روٹی پک گئی آو بھائی روٹی لگ گئی آو بھائی آو کھائیے اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے گی ایک صحابی کھڑے ہو گئے عرض کی حضور اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی اس لیے ساری دنیا پھر آپ کی امت کو مارنے کے لیے دوڑ پڑے گی فرمایا نہیں نہیں فرمایا نہیں نہیں تمہاری حیثیت اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ڈیڑھ عرب مسلمان اب ہیں اور کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فرمایا نہیں تمہاری تاتیر موہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی ہے فرمایا نہیں فرمایا نہیں اس وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی ولیکن غصا ان کا غصا اس سہلے لیکن تمہاری حیثیت جائے وہ جاگ کی رہ جائے گی ایک اس کا مانا تو یہ ہے دوسرا اس کا مانا یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو حکمران ہوں گے نا ان کی حیثیت جاگ کی ہوگی دیکھیں نا خیبر کے میدان میں مرہ بایا اس طرح پہلوانوں کی طرح کہنے لگا کد علمت خیبر انی مرہب دنیا جانتی میں بڑا بڑا بدماش خیبر دا تے حضور میرا مقابلہ کرنا ہے میرے جو بدماش تا مقابلہ ہو سکدا میں تا اگ دے شولے میں کد پہنا میں تا جنگ ہو رہی ہو پہ تے میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا میں فلانا میں فلانا اینج کر کے انہیں جدو گفتگو کی تھی مست آتی دی طرح چلے آ صحابہ وال تا پھر او دا جواب اسے انداز ہی چھوڑنا چاہی دا سی نا جدو مست آتی دی چلے آنا تے مولا علی پھر اللہ تے رسول دے شیر دی طرح اینج کر کے چلے فرمایا گا گھنڈیا توں کی کہنا میں مرہ باں توں میں بڑا بڑا گھنڈا ہوں تے میں بڑا طاقت وارا تے میں آج تو آنو شکست دے دے نہیں فرمایا جے توں گھنڈا ہے نا تے ان اللہ زی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے بھی میرا نا حیدر رکھیا شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن تو بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس وقت جو تمہارے اوپر لوگ ہوں گے نا یہ اس کا معنی ہے جاگ پانی کے اوپر ہوتی ہے تو حضور نے فرمایا تمہارے اوپر جو کمران ہوں گے نا اس وقت ان کی مثال جو ہے وہ جاگ کی طرح جاگ نہ پانی ہوتا ہے نہ کسی اور کام کی چیز ہو سکتی ہے جاگ جاگ ہی ہوتی ہے ادھر فک کر جائے یا آگے جاگر فک کر جائے جاگ جاگ ہی ہوتی ہے تو دونوں معنی اس کے ہیں کہ اس وقت تمہاری اپنی ایسیت جاگ کی رہ جائے گی باتیں بڑی بڑی کریں گے بڑی ہو جی میں بھی عاشق رسول ہے جی میں لانا کوئی وقت آن تا دیو انجو جائے گا تو جدو موقع ہے گا تو پھر حضرت کعب بن مالک کہنے جدو میں حضور نے سانو بڑے بڑے مشکل جنگہ بھی بکاریا جیسی پچھے نہیں رہے فرمایا جدو میں حضور سخت جنگہ دی ترمی سانو بلایا اسی سامنے موت نچ دیو ہی ویکی تے موت نو ویک کیسی پچھے نہیں ہٹے بلکہ انو گڑے لالے اسی موت جواب تو اتنا یہی تھا کہ اگر تو گھنڈا ہے تو پھر ہم آ رہے ہیں مودی جو ہے وہ گھنڈا ہے اگر گھنڈا گردی پر اتر آیا تو اس کا جواب پھر یہی تھا کہ ادھر پھر ہم آ رہے ہیں تو بھی تیار ہو جائے ہمہ بھی آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اب ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ ہوگا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا جس پر اس کو ناز ہے نا وہ ہماری فوج کے مقابلے میں دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا جس پر اس کو ناز ہے نا پیچھے پر اس کے گھنڈے کھڑے ہیں امریکہ کھڑا ہے پورا کفر کھڑا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ کے غلام ہیں جو حضور کے عاشق ہیں جو رسول اللہ کا کلمہ جنہوں نے پڑا ہے اس سے مراد ہماری فوج ہے تو ان کے سامنے پھر وہ مودی کی فوج کی کیا حیثیت ہوگی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا ایسے یہ دریا اور پہاڑ جو مقبوضہ کشمیر کے ہیں نا دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اور یہ ہوا ہے اور انشاءاللہ پھر ہونے والا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان ادھر کٹتے رہے ہیں اور ہم ادھر بیٹھے رہے ہیں ایسے نہیں ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور مودی کو پتہ چلے گا بلکہ ہم نے جو سابقا ظلم ہے گجرات کے مسلمانوں کی شاہدتوں کے وہ مودی سے ہم نے پچھلا کرز بھی لینا ہے آج بہت سارا کرز ہے انیس سوہ اکتر کا کرز بھی ہم نے ان سے لینا ہے یہ تو اچھا ہوا کیوں جی یہ تو اچھا ہوا بساحل گفت موجے بے قرارے کنم بفرعونے خدرا یارے اکوال کہندہ ساحل جڑا سینہ اور موج دریادی انہوں کین لگی میرا پروگرام ہے کہ میں موجہ نہڑا اپنی طاقت آزماما گابرخیش می پیچم چو مارے اور گاب می رکسم بشوک انتظارے اکوال کہندہ اور موج جڑی سینہ ساحل انہوں کین لگی کہ کدھی کدھی دہ میں انج دشمن دے انتظارچ بال پیچ کھاندیاں جو میں سب بال کھاندہ انجن کردہ تے کدھے کدھے میں نچ دیا دشمن دے انتظارچ اسی دے چاندے سی توں گا گا رہا تے ساڑھا موقع بڑھے اسی دے وہ موج دی طرح رکس کر رہے سی کوئی کوئی نہ کوئی نہ بڑھے نہ گا تے تے خود آ گیا کہندہ میں لڑنا ہے تے آ تے تے نو پتہ ہونا چاہی دا جے پرتوی راج نو شکست کنے دیتی جی شاب الدین محمد غوری جڑا ہو دا میزائل پہلے بڑھ چکیا تے نو پتہ ہونا چاہی دا اس گلہ نہ تو اہمیں جناب تہنو کسی نے مطلب اہمیں شروع الالہی تے تو ساڑھے مقابلے چاہ گیا صدیاں گزر گئیان لیکن گلہ جے ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ ہونا ہے اے اللہ تعالی دی آپنیاں خفیہ تدبیران اے کسے دیواسج نہیں رہنا اے پتنی کیڑیاں چالا چال رہا ہے سن کفر سارا کٹا ہوگئے تھے گلوں اور بڑھ دی جا رہے اور نبی علیہ السلام نے اے ساری گلہ دی پہلے خبر فرما دیتی ایک وقت آئے گا پھر ایسے میری امت لڑے گی پھر ایسے عیسائیان آڑینج لڑائی ہوگی پھر عیسائی سلیب چک دیں گے پھر امتوں نے سارے روڑ دے گی اے سارے حضور نے پہلے جڑا جنگیں فرما دیتی ہیں پھر امت ہی اینج جنگ ہو جائے گی پھر اینج جنگ ہو جائے گی اور انشاءاللہ یہ ہونا ہے انشاءاللہ تے گل اینجی ہو نہیں کیوں جی پنجی ازار دا لشکر پنجی ازار دا میدان خندہ کی لشکر پنجی ازار صحابہ پیٹو تے پتھر بدے ہوئے رسول اللہ نے دو بدے ہوئے تھنڈی آواز چل رہی کھان واس تے روٹی بھی کوئی نہیں اس دوران او یینہ بن حسن نو حضور نے بلایا مذاکرات کرن آیا ہو تے رسول اللہ نے فرمایا کہ باتے ہوئے کہ تسی پنجی ازار دا لشکر لے آئے ہو پورے مدینہ پاگدہ تسی محاصرہ کر لیا پورا کفر کٹھا کر کے لے آئے ہو اے اگر تسی محاصرہ چکلاؤ ادھر کی قیمت تسی لے نہیں ہونا کہا جی سانو تیسرہ ایسا مدینہ پاگدیاں خجورہ دے دے ہو جتنی آمدنی ہوئے گی تے اسی محاصرہ چکل لے دیا پنجی ازار دا لشکر اسی واپس لے جانے حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حضور نے کلم کاغذ مگایا حضور نے فرمایا مہادہ لکھو بھائی اے لکھو جدہ مہادہ لکھے گیا تھے اتنی دیر اجھ حضرت عسید بن عزیر آگئے اتنی دیر اجھ حضرت عسید بن مواز آگئے تیر 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 تے آپ انہوں بعد اجھ لگیا نا حضرت عسید بن مواز بھی آگئے عسید بن عزیر تے آن دیا ناری ویکھیا تے بڑا جناب چڑھا ہو کے بیٹھیا حضور نے سامنے لطا لمیاں کر کے بیٹھیا یہ فرمایا انہوں پتہ ہی نہیں ساڑھے آنکھوں مولاد سامنے بیٹھا کی میں پہند ہے آن دے ہی نہ آپ نے آ ویکھا نہ تا ویکھا آن دے ناری فرماو یا اے نال اجرس اتا مدو رجلہ کا بینہ یدہ رسول اللہ فواللہ الاولہ مجلس رسول اللہ الانفس تو جمبہ کا بے آذر رمحے فرماو اے بندرہ ہم میرے بارے میں کہتے تھے یہ بغیرت کہتا ہے گستاخ رسول کو اب ذات کا مسئلہ آیا تو سملیوں کے اندر کہتا ہے یہ بوڑا بغیرت ہے میں کہا ذات کے لیے تم ہمیں سبق دیتے تھے نا بندے کو تحمل ہونا چاہیے ہمارے جذبات تو حضور کے لیے تھے سارے وہی بولی بول رہے ہیں کئی اپنے جناب کئی کتے کہہ رہے ہیں دوسرے انہوں صرف اپنی ذات دی وجہ تو کہ میرے بندے دے خلاف گل ہوئی تو کہتے ہیں یہ کتے بھونکتے ہیں اور کوئی بغیرت کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے جی اس عورت کو قید کر دیا وہ زرداری کا پٹھا سب کو بغیرت کہہ رہا تھا سملی میں کھڑے ہو کر دنیا کیا تاثر لے گی میری تقریب تو تھی بیسے یہ مولوی خادم حسین کی اور میری تقریب تو تھی حضور کی ناموس کے لیے تھی اس کو تم نے میڈیا پر چلایا یہ گالیاں دیتا ہے یہ گالیاں دیتا ہے یہ گالیاں دیتا ہے یہ گالیاں دیتا ہے یہ گالیاں کار کار کے جناب اب بتاؤ نا اپنی ذات کا مسئلہ ہے تو تم تو ایک دوسرے کو کھانے کے لیے دوڑ پڑے ہم نے تو صرف بات ہی کی تھی ابھی ہماری قوم کا افضاء اگر ٹھیک ہے تو اس بات کو یاد رکھے کہ ذات کے لیے وہ دوسرے ایک دوسرے کو بغیرت کہہ رہے ہیں تو میں نے تو حضور کی عزت کے لیے یہ باتیں کی تھی اپنی ذات کے لیے تو نہیں بات کی تھی ذات کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے ظلم برداشت کر لیے ذات کے لیے تو ہم نے چون بھی کبھی نہیں کی کیوں جی ذات کے لیے تو ہم جنوری اور فروری اور دسمبر میں ہم رات کا سالن صبح کھا لیتے تھے تھنڈی روٹی ہیں کئی نہیں چیخے وہاں کہ ہم مر گئے تھنڈے سالن کھا کے لیکن جب بات حضور کی آتی ہے تو اس پر ہمارے جذبات کو لے گا جی بڑا جذباتی ہے تو آپ پڑی پوچھا رہتے ہیں جب ہم پیر آیا ہون ہون دسو مولانا سخت ہے یا تمہارے یہ لیڈر سخت ہے مولانا تو حضور کی بات کرتے تھے حضور کی عزت کی بات کرتے تھے اور وہ تو صحابہ کی سنت ہے جب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے تو اپنے آپ سے باہر ہو جانا حضرت توجہ بھائی حضرت عسیب بن عزیر نے دیکھتی فرماعات بندرہ حضور صاحب نے اللہ تعلمیہ کی تھی بیٹھا یہ تو صحابی کی بولی ہے فرماعات بندر کیوں جی حضرت عمر نے عمیر بن وعب ویخ کے کی کیا تلوار ہیں چکی ہوئی فرماعات دونکم القلبو فرماعات کتنو نپو ترجمان نبی جدو عمیر بن وعب مسلمان ہو گئے نا بادش پہلے تھا تلوار لے گئے حضور علیہ سن حضرت عمر فرماعات سن جدو یہ تلوار لے گئے آیا نا اس ویڑے میرے نزدی کے خنزیر نڑوی بدتر سی جدو انہیں حضور دک کلمہ پڑھ لیا اور میرے پتر نڑوی محبوب ہو گیا ساڑے کور تو کوئی میں یار ہے نا ساڑے کور تو کوئی میں یار ہے تو اپنیاں زاتن دا میں یار ہے تے اپنیاں جماعتن دا تے اپنی جناب دھڑے کٹن دا میں یار ہے ساڑے کور تے میں یار ہے کہ حضور ایک بندہ آیا بیا معادہ کر رہا رسول اللہ نا حضور اتھے تشریف فرماوان تے سید میں اظہر نو اپنے آپ دوبار نہیں سی ہونا چاہیدہ لیکن اقبال کہہ دا مومن از عشق است وعشق از مومن از عشق راہ ناممکن اما ممکن است اقبال کہہ دا جتے عشق ہوتھے مومن جتے مومن ہوتھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے کہ جڑے صحابہ حضور دے سامنے انجھ گردن نہیں سنچک دے کیوں جی گردن ہوتھے نہیں سنچک دے جس طرح ہوتے سیرہ دے پرندے بیٹھے کہ صحابی آن دے نارے کل کی کر دیتی فرماہ بند رہا وہ اقبال کہہ دا جتے عشق ہوتھے مومن جتے مومن ہوتھے عشق دنیا جنہوں ناممکن سمجھے اے نہیں ہو سکدہ عاشق کر کے وے کھاندہ انجھ ہو سکدہ کیوں نہیں ہو سکدہ اقل صفاکتو صفاکتر پاکتر چالاکتر بے باکتر اقبال کہہ دا جی اقل ظلم تے اتر آوے نا تا پھر عشق وڈہ دھلے روکے ہو دے سامنے آن دا تمہارے جو مولانا آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں آپ سملیوں کے تماشے تم نے بنائے ہو یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے مسجد کے عداب کیا ہے مسجد کے عداب تو یہی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں حضرت حسان جہاں تو حضورت خلاف گلہ کیتی ہے نا مشرقین دے شعرانے حضرت حسان واسطے حضور نے ممبر بچھایا حضور نے فرمایا فرمایا جو انہ گل کیتینا حسان جواب انجے دے رہے تو آڑے پچھے کا کوئی نہیں نہ کھڑے آ حضرت حسان جدو تک حضور دی تعریف کر دے حضور دی دشمنہ دا مو بندے سنہ حضور فرما دے سنہ ان اللہ یعید حسانہ بے روح القدس ما ینافق و یفاخر رسول اللہ فرمایا جب تک حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے اس وقت تک جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے نا کیوں جی حضرت عمر نے میں یار کی دسیا فرمایا جاندو تلوار چک کے آیا نا حضور وال اس ویڑے ادھے نالو خنزیر میرے نزدیک اچھا زی لیکن جدو انہیں حضور دا کلمہ پڑھ لیا انہیں میرے پترہ نالو اے معبوب ہو گیا باپ میں یار تو اتنا زر ہے حضرت عسید بن عزیر نے آکے گل کے کی تھی فرما بند رہا ہوش کرو ہوش کرو کیا بات ہے تم پتہ نہیں ہے یہ معیدہ ہو رہا ہے شکر نہیں کر دے جان چھوٹن لگی شکر نہیں لگے پنجی عزار دلشکر جا رہا وہ شکر نہیں کر دے وہ کی کرو ہے کسے موڈا نہیں دبایا سانو کہتے مولانا آت تھوڑ جا تھوڑا 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 سارے نمبر وہ ہو سانویں جی لوگ کسے صحابی نوی نہیں کیا تمہیں لڑن لگا یہ تو معیدہ ختم ہو جانا ہے پنجی عزار دلشکر حملہ کر دینا ہے ایک صحابی نوی اس حید بن عزیر بنو نے کیا فرمایا جے فواللہ اللہ اللہ مجلس رسول اللہ لانفذ تو جمبہ کا بھی حاضر روم ہے فرمایا جے میں نے حضور دا یانا ہندانا حضور سامنے جلوگرن ایس نیجرہ میں ترے ڈھڑ پاڑ دے نظر دوسرا ہے لانفذ تو خسیت ہے کا دوسری روایہ تے وے فرمایا میں تیرے سارا کچھ کپ کے راکھ دے نظیت ہاں جی تم حضور دے سامنے اللہ تلمیہ کیتی بیٹھا ایک گلتے کیتی اس حضرت سادہ آگے کھڑے ہو گئے عرض کیتی حضور تسی کی فرما رہا ہے کی ہو رہے آئے فرمایا میں تو آڑے واسطے معیدہ کر رہے ہوں تسی دائر پیٹا دے پتھر بدے روٹی کھان دی کوئی نہیں تھنڈی آواز چل رہی سارے مدینہ پاؤگ دے پنجی ہزار دے لچکر آئے بیٹھا عرض کیتی حضور تسی ساڑے واسطے کر رہے ہو فرمایا ہاں آپ کے لئے کر رہا ہوں ساتھ بن مواز کر رہا ہوں حضور تسی ساڑی وجہ تو انہنا معیدہ کر رہا ہوں تیسرے ایسا مدینہ پاؤگ دیاں کھجوریں دے لگے حضور نے فرمایا ہاں آپ کی وجہ سے عرض کی حضور میں ایک عرض کر رہا ہوں حکم ہوئے تھے فرمایا بات کرو کیا کر رہا چاہتے ہو عرض کی حضور قد کنہ وہاں اولائے حضور اے وی اے جنہنا تسی معیدہ کر رہے ہو تے اسی وی حضور اسی مشرق لوگ سی بتند پجاری سی لا نابد اللہ ولا نارفہو نہ ہم نے کبھی اللہ کی عبادت کی تھی نہ جانتے تھے ہم کے رب کون ہے ہمیں نہیں پتا تھا یہ بھی اور ہم ایک ہی تھے لیکن ہوا کیا وَهُمْ لَا يَتْمَعُونَ يَاكُلُوا مِن تَمْرَتٍ کیوں جی اللہ قرآن او بیان فحینا حضور جب ہم بتوں کے پجاری تھے نہ رب کو جانتے تھے نہ مانتے تھے رب کو تو یہ سارے جتنے آئے بیٹھے ہیں نہ معاصرہ کر کے مشرقین ان کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارے باغوں کی ایک خجور لے جائے اللہ قرآن او بیان ہاں مہمانی کے لئے یا ہمیں ان کے سامنے خجوریں رکھتے تو یہ کھا لیتے تھے یا ہمارے باغوں کی خجوریں خرید کر لے جاتے تھے اس وقت یا رسول اللہ جب ہم بتوں کے پجاری تھے تو اس وقت یہ ہماری ایک خجور نہیں لے جا سکتے تھے اَفَحِينَ أَكْرَمَ عَنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامُ اب جب اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی وَحَدَانَا لَهُ اور اسلام کے لئے اللہ نے ہمیں ہمارے کانوں کو کھول دیا وَعَزَّنَا بِقَوَبِهِ اور اللہ نے آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے عزت دی نُوتِيَ مَنْوَالَنَا حضورِ حُدْسَاڑیَا خُجورا مُفتلا جان گئے ہمیں اسلام اب اسلام کا نام ہی کوئی نہیں اسلام کا نام ہی کوئی نہیں جدو تسی منی نہیں اسلام دی رانمائی تہدایت منی کوئی نہیں نا اسلام دی عزت کا دی تسی منی کہ ساڑھیاں ازدہ اسلام دی وجہ تاں ساڑھیاں ازدہ حضور دی وجہ تاں پنجیہز آردہ لشکر آیا بیٹھا اے تھے دو ٹائم روٹی کسے نے نہ ملے اے جی کی میرے میں تو روٹی نہیں ملی میں تن لبیہ کاراں اوہ جی میرا کاروبار نہیں چلیا صحابی کسے نے کیا پیٹ ہوتے پتھر بن کے انہوں نے تا جناب ہوتے اٹھ زبا ہو رہا سن ہاں جی انہوں نے تا یخنیاں بنا کے پی رہا سن پنجیہز آردہ لشکر اٹھ زبا ہو رہا سن صحابہ نوہ تا خجور بھی کھان دی کوئی نہیں سی ساڑھے لوگ جناب پانچ منٹ اسلام وستے نہیں کٹ سکتے پانچ منٹ بعد فریادہ شروع کرن مارے گئے لٹے گئے ایک صحابی نوہی نہیں کیا حضرت سعید بن معاذ گل کے کی تھی وَحَزَّنَا بِقَوَبِهِ حضور کمال کی بات ہے یہ پچیس ہزار جو آئے بیٹھے ہیں ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں جو اللہ نے ہمیں عزت دیا آپ کی وجہ سے اور اسلام کی وجہ سے یہ پیٹ پر پتھر اور یہ محاصرہ ہمارے پاس اسلے کا نہ ہونا ہم اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اب ہم ان کو مفت خجوریں دے دیں گے وَاللَّهِ مَالَنَا بِحَازَ مِنْ حَاجَتِن حضور اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ جناب ہمیں اس معایدے کی کوئی ضرورت نہیں کیسے اے گلے اس دیس میں نور ہے باقی نصوز اقبال مولانا روم نے انہوں کیا نہیں اقبال نے پیر جو ہے اقبال پیر رومی اور مرید ہندی اقبال نے گل کی تھی مولانا رومنا اس دیس میں نور ہے باقی نصوز دل اس دیس میں ہے تیرہ روز اقبال کر لگائے تھے نور بھی مگیا سوز بھی مگیا تے جیڑے آلِ دلن وہ اس ملک بڑے ہی تباہ حالا برباد ہو گئے ہوندس میرے پیرہ میں ہندوستانج رہ کے کی کرا کیونکہ اس دیس میں نور ہے باقی نصوز اور آلِ دل اس دیس میں ہے تیرہ روز اقبال کہنا ہوندس تُو میرا پیرے میں ہندوستانج رہ کے کی کرا نہ نورے نہ سوزے نہ دردے تے جیڑے آلِ حق کا نوندس لوگ کے تے کھڑون نہیں دیں دے ہوند دس میں ہجرت کر کے ہندوستان چھڑ جاوا اقبال نے ایک بیر مولانا روم گل کے کی تھی انہیں کہا کارِ مردہ روشنی اور گرمی اس گارِ تونہ ہیلا ہو پہ شرمی اس اقبال کہا دو ایک کمینے تا کم ہو دا حالات مطابق چون چون کرنا مولانا روم کہا تُو کوئی جلہ آدمی تُو کی گل پہ کرنا کارِ مردہ روشنی اور گرمی اس مولانا روم فرمایا اقبال میرے مرید جڑے اللہ تے بندے ہوندے انا تا کم ہوندہ نور پھیلانا تے انا تا کم ہوندہ لوگوں نے حوصلے دینا کہ نہ کہ خود رو پہنا کارِ مردہ روشنی اور گرمی اس کیوں جی روشنی پھیلانا تے نار اپنی حرارت پھیلانا لوگوں میں تکڑے ہوئے کچھ نہیں ہوندہ کمال ہوگی بات کیوں جی جب بدر وچ صحابہ نو فرشتے ہیں دی روڑ سی آج کشمیریہ نو فرشتے ہیں دی روڑ کوئی نہیں لیکن اس وقت شرط ہے کہ پہلے کشمیریہ نونا جاگے کھڑے ہوگو ہاں جی اللہ تنصرو فقد نصرہ اللہ از اخرجہ اللہ زین کفر ثانی اصنیت از اما فی الغار از یکولو لساہبی لا تحضن ان اللہ مانا اللہ تعالیٰ پھر ایسے لشکروں سے مدد وجنود اللہ ترہوہا پھر اللہ نے تمہارے ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نہیں دیکھ سکے تھے تو جب صحابہ ایٹے وڑے وڑے شیر تے پہاڑ انہیں نو فرشتے ہیں دی مدد دی لوڑے تے آج سانو پاکستانی ہیں نو کوئی لوڑ نہیں لیکن اس کے لیے پہلے بدر میں جانا شرط ہے کیوں جی اور بدر کے اندر جا کر پھر سپہ سالار جو ہے حضور اس وقت سپہ سالار ہے حضور ساری رات ایک درخت کے نیچے روتے رہے یسلی و یبگی حضور ساری رات نماز بھی پڑھتے رہے درخت کے نیچے بدر میں اور ساری رات حضور روتے بھی رہے حتیٰ اسبہ مولا علی فرما دیں یہاں تک کہ صبح ہو گئی حضور نے ایک لمحہ بھی ارام نہیں فرمایا پھر صبح حضور نے دعا مانگ دی تھی یا اللہ میں لے آیا یا ترہی سو پانچ بندے اے میں لے آیا باقی آٹھ تے اوہ نجنن حضور حصہ جتا بدر دا آٹھ پہ شامل کوئی نہیں سن جنہ عملن جہاد کیتا ہو کتنے سن ترہی سو پانچ بس اے اللہ میں ترہی سو پانچ لے آیا آج تو انہیں دی مدد فرمانی جے تو انہیں دی مدد نکی دی دی پھر قیامت تک تیری عبادت کسے نہیں کرنے کوئی تسی ماحول دے بڑھا ہو نا فرشتے اتران دا تو انشاءاللہ ماحول بڑھے مودین ہوئے میں کہہ رہا ماحول بڑھ جانے ہیں توجہو تینوں پتہ ہی نہیں لبیگ دے نارے ویج پاور کتنی ہیں توجہو 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 بس اتنی بات شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین آلہ حضرت بریلوی صحابہ جانوں چل دے ساں تو منظر کی بیان کی تا شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جمبش جیش نسرت پر نارہ آئے دلیروں سے بن گونجتے آلہ حضرت بریلوی فرمان دے جنگلہ میں جو صحابہ گزرے نا ایک باری جانوں نارہ لایا نا جنگل بھی کہنے ساں بھائی جانوں تے بڑے آن چس آجی آئی نارہ آئے دلیروں سے بن گونجتے غر رشے کو سے جرت پل چکا چک خنجر سے آتی صدا آلہ حضرت نے آلہ حضرت بریلوی حضرت بریلوی تلوار دے بارے فرمایا حضرت بریلوی جب تلوار چل دی سی او دی بھی ایک عجیب آواز سی چکا چک خنجر سے آتی صدا مصطفیٰ تیری صولت پر لاکھوں سلا حضرت بہادری ہوتے لکھا سلام تو آڑی تلوار ہے چو ایڈی سونی آواز آن دیس اس واسطے یہ مت کوئی سمجھے کہ جناب ہم کشمیر کو رگڑ جائیں گے مودی اور اس کے جتنے بھی یار اور ہواری جو پیچھے بیٹھے ہیں جن کے نزدیک کافر جو ہے وہ اقلیت بھی ہیں کافروں کے حقوق ہیں مسلمانوں کی نہ وہ اقلیت ہیں کسی علاقے میں نہ ان کے حقوق ہیں انشاءاللہ اقبال کہنا نقش نو اندر جہاں باید نہات از کفن دزدان چے امید کشات اقبال کہنا جلے آؤٹ خود اپنا جو ہے وہ اقوام اسلام بنا انہیں تو اقوام متحدہ بنائی نا تو اقوام ملت بنا کچھ تو کرنا نقش نو اندر جہاں باید نہات از کفن دزدان چے امید کشات اقبال کہنا جلے آئے نا کفن چوراں کو لکن امیدے شرح یورپ بے نزائے کیلو کال برہ را کرداس برگرگاں حلال اقبال کہنا یورپ نے متفقن فیصلہ کر لیا جتھے دنیا میں مسلمان بیڑ ملے بیڑیا انہوں کھا جائے درجنیوہ چیز غیر از مکروفن سیتوئی میں شوان نخچیر من کہنا تا انہوں اقوام متحدہ تے جنیوہ میں جا کے کشمیر دے نا مسئلہ حل کرنا ہے نا نا کہنا یہ نا مسئلہ ایک عورت دا ہوئے تے پاکستان دے دباؤ پاک کیوں دے فیصلے کروالا دن تے پورے کشمیر دا مسئلہ ہوئے تے کفر چونہ رہی کے کہندہ جلیا درجنیوہ چیز غیر از مکروفن اقوام متحدہ بھی سوائے مکر تے سوائے چالبازیاں دے تے کچھ نہیں ہوں دا ہاں جی ہاں جی میں کشمیر پر سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں توں سالسی کرنی جنہیں افغانستان ہو جا رہے ہو توں سالسی کرنی جنہیں شام ہو جا رہے ہو توں سالسی کرنی جنہیں اراب برباد کیتا ہو اب وہ توں شام سے کشمیر پر توں سالسی کرنے آئے گا بس اسی یہ نا اٹھن ہو اپنے حوز تو پانی نہیں پیند دینا اسی اپنے فیصلے انشاءاللہ خود کر لوں گے اقوال کہندہ درجنیوہ چیز غیر از مکروفن سیتوئی میں شوانک چیرے من اقوال کہندہ ہوتے اقوام متحدہ بھی سوائے مکر تے فریب تے چالانتے اور کچھ نہیں ہوں دا کی فیصلے ہوں دن سیتوئی میں شوانک چیرے من اقوال کہندہ ہوتے فیصلے ہوں دن کہ توں کشمیر نو نپل ہے میں شام نو نپل ہے توں جناب بوسنیاں تے چیچنیاں نو نپل ہے تے میں اراد تے شام نو تے جناب افغانستان نو نپل ہے کہندہ ہوتے اس تو علاوہ کوئی فیصلے نہیں ہوں دے توں جلے ہوتے اونا کوئی امید تے کدیوی اونا کوئی امید نہ رکھی کہ فرنگی بیٹھ کے تیرے بارے کوئی گل کرنگے سجودِ آوری بار داراو جم را اقبال کہندہ ہوتے کدیوی داراو جمل جا کے سیدہ نہ کریں ایک ایک کیتا ہے توں جا کے داراو جم اس وقت تے وڈے بادشاہ ہے نا جمشید تو مراد جم ہے سجودِ آوری داراو جم را انہیں کہتو دارا تے جمل جا کے سیدے کی دن مکون بے خبر ہے رسوہ حرم را اقبال کہندہ ہوتے سانو رسول اللہ فرما گا سجدہ ایک کو جگہ کرنا ہے میں تمہیں کعبہ دے کر جا رہا ایک اڑی ہیں گلنان جناب اقبال کہندہ کدیوی سانو ساڑے آقوا مولا فرما گا ہے پیشانی ایک کو جگہ جگڑی حضور فرما گا ہے جتے جگڑی اسے واسطے جڑاوی آج ہی جاندہ آنا پہلی واری کعبے تے نظر پہن دی تے کی دعا مانگ دا اللہم زدو شرفا و تقریما یا اللہ قابدی عزت اور قابدی شرافت قابدی عظمت جھو اور اضافہ فرما سانو تے دعا دعا مانگ دا راجی ویکھ دے کعبے نو یا اللہ اس قابہ موظمانو اور حصہ دے تے جد واسطے دعا مانگ دے پھر سر کسے اور دے سامنے جگڑی نا نا سر ایک کو جگہ جگڑی یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات بس یہ پیشانی صرف ایک ہی جگہ جگنی ہے اور انشاءاللہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا یعنی کشمیری ساڑھے نار ہون کے کھڑے انشاءاللہ اس کے بہت سارے حال ہیں اس کا حل ایک ہی ہے اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کیوں جی اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسولِ حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستاقم ہے جمعیت تیری قطرہِ آبِ ووزوِ کمبرِ درد بہا برطرزِ خونِ قیسرِ اقبال کہندہ کافرہ تے انہاں فرنگیاں دیا گلہ کرنا کہندہ مولا علی دے جیڑے غلام سننا حضرتِ کمبر انہاں دے ووزو دے پانی دے قطرہ قیسر بادشاہ دے خون ناروی افضل اے ساڑی اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب نص اسی ملتان قومہ ہوں دیا دوسرے پیش دیان ملت ہوں دی جیڑے دوسری قومہ نوحاں اپنے اندر زم کر لیں دیں بلال از حب سحیب از روم اور سلمان از فارس اور بولاب از مککہ اچھے بولا جبیس یہ ملتِ اسلامیہ ہے جانے بلال نوحاں اپنے اندر زم کر لیا جانے سلبان نوحاں اپنے اندر زم کر لیا جانے مکے والے نو اپنے اندر عزام کر لیا یمن والے نو اپنے اندر عزام کر لیا ہندوستان نو بھی عزام کر لیا بنگلہ دیش نو بھی عزام کر لیا اینٹونیشیا نو بھی عزام کر لیا آفغانستان کشمیر نو بھی اس نو کہنا ملت ہم اپنی ملت پہ کیا انشاءاللہ یہ شہر پھر اشعار ہونے والا ہے اپنے اندر بوزدلییں ختم کر دےو بوزدلییں کام چھوڑ دےو کچھ نہیں ہونا کیوں جی حضور دی مبارک حضرت ابو دجانہ نے حضور دیتی ہو دے دیکھیں لے کیا سی وَفِلْ اِقْبَالِ مَقْرُمَتُنْ وَفِلْ جُبُنِ عَارُنْ وَالْمَرُوْ بِالْجُبُنِ لَا يَنْجُمِلَ الْقَدْرِ فرمایا آگے پڑھنا عزت ہے کیوں جی آگے پڑھنا عزت ہے اور بوزدلی انسان کے لیے بیس شرم ہے یہ حضور کی تلوار پر لکھا ہوا تھا میدان عوض میں جو آپ نے ابو دجانہ کو دی فرمایا آگے پڑھنا عزت ہے بوزدلی انسان کے لیے بیس ننگو آ رہا ہے فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بوزدلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا کیوں جی امیہ نہیں سی آنڈا بوزدلی تھی وجہ تو نہیں سی آنڈا جڑا حضرت بلال نے کٹھتا ہوں دا سی امیہ ابن خلف حضرت سعید بن معاذ انہوں کیسی حضور نے فرمایا تو قتل ہو جائیں گا انہیں کہا مکج یبار انہیں کہا میں اے نہیں میں انہوں پتا حضور نے فرمایا تو قتل ہو جائیں اے بدر والے دن بلکل مکی جو نکڑنا ہی نہیں سی چاندہ انہوں پتا سی بھئی تیرے موز سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے ابو جال گیا انہیں کہا چنگا تو سردار آدمی یہ تو نہ گیا تو سارے کسے نہیں جانا تو سردار ہے تھوڑا جا تے سڑھے نہ چل اگلی منزل تو تو واپس آ جائیں اگلی تے گیا تو انہوں نے کہا تھوڑا جا ہور چل یہاں تک کہ دھکا لگا کر فرشتے اسے بدر میں لے آئے اس کا مرنا لکھا جو بدر میں تھا تو اب اس کی بوزدلی یا اس کی اپنے جتنے بھی تحفظات تھے اس کو کیسے بچا سکتے اس کی بیوی نے کہا بھی تھا اور اس کی بیوی نے کعب بن اشرف کی بیوی نے نہیں کہا حضرت ایک کنہ آواز دیتی محمد بن مسلمہ تھلو آواز دیتی فرمایا جناب تھلے تشریف لے آو تے اے ساڑھے ہتھیار لے لہو تے گندم دے دیو تے اُدھی بیوی کہنے لگی مکانہ کا فواللہ ہے اسمہ و سوطن یکتر منہ دمو حضرت محمد بن مسلمہ فرمایا تھلے آا دے تنہوں اے ہتھیار دے دے اسا انہوں کڑنگ چاہی دی اُدھی نہ مویدہ ہوئے ایسی اُدھی زنانی کہنے لگی مکانہ کا اُنہیں کہا اپنی جگہ تو ہلی نہیں نا 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 واللہ ہے اسمہ و سوطن یکتر منہ دمو اُنہیں کہا اے جی تھلو آواز آئی نا ہے چھو خون ٹپک دا پیا اُنہیں کہا نا 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 تقدیر تے آنے اُدھی زنانی نا پیا ہو دا بازو تا اللہ کا عمرہ تو اُدھی زنانی ہو دے بازو نا پلا ہے کعب بے نشرف دے اُنہیں کہا تھلے نہیں جاڑو ہے تھلے تا نو مار دے اُنہیں کہا بلال تی نگاہ پہ گئی فرمایا نا جاو اُمیہ حلقہ بلال فرمایا جا جو اُمیہ بچا تے پھر بلال نہیں بچا نا پہنو نا پہنکہ نہیں صحابہ انہوں پڑ دیا صحابہ کہا دن اینجے آواز کٹ دا سی جو میں اے وڈی عیدو تے بیل نہیں ڈاندے تے بڑھ بڑھ باہن کر دن بیل صحابہ کہا دن امیہ اے میں آواز آن کٹ دا سی اُس دن جناب ڈکراندہ سی بیلہ دی طرح تو میرے آقا نے فرمایا فرمایا جتنا بھی کوئی بوزدلی اختیار کرے گا نا تو تقدیر سے نہیں بچ سکتی اور پہنکہ میں اجیہ دی اس دی کتاب کھولی رہی جہا دا لی کہ صحابہ جیڑے میدانے او دے شہید ہوئے او جنت ارش دے تھلے جیڑے او چراغ لٹک رہے سن نا پرندین دی شکلے چونہ دیا روح اتھے جا بہن دیا تو جو انہوں کھان پینڈ دے رین دا سمان ملیا نا تو صحابہ دیا روح کرن لگی کاش کے ساڑھی کوئی خبر صحابہ تک پہنچا دین دا رب نے فرمایا میں پہنچا دین دا تو پھر اس تو بعد آیت نازل وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْبَاتَ آرگز ان کے بارے میں گمان نہیں کرنا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہم اللہم من فضلی وہ خوش ہے جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا اس واسطے ساڑھ نہ کھڑے رہو لبیق دے نار ٹھیک ہے اور بالکل تیاری یہ پاکستان دی انڈیا نہ لڑن دی انشاءاللہ ساڑھی مکمل تیاری یہ اوہی مزائل فٹ ہو گئے لبیق دے مزائل بھی تیار ہیں ساڑھ کو تیاری یہ نا مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر اللامہ خادم حسین رزوی اوفیشل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں آئیکن پر بھی کلک کریں آئیکن پر بھی کلک کریں آئیکن پر بھی کلک کریں